اسلام علیکم سواغت ہے پس ماس کچھن میں تو آج ہمارے کچھن میں بننے والی ہے مسالہ کلیجی تو یہاں پر ہم نے ایک کلو کلیجی لی اور کلیجی میں ہم نے دل گھوڑ دے اور کلیجی یہ تینوں چیزیں ڈلوائی ہیں دو سے تین پانی سے پہلے آپ اسی ایسے ہی دھولیں پھر اس کے بعد میں تھوڑی سے پانی ہے ونیگر ڈال کر اور اسے دس مٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ اس میں جو اسمیل ہے وہ ہر جائے گی تو کلیجی بہت اچھے ساپ بھی ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ سفیر آ جاتا ہے ونیگر ڈالنے سے تو آپ جب کلیجی کو دھو تو تھوڑا سا ونیگر ڈال دیں ونیگر اتنا ڈال دیں چاہ سے پانچ چمچ کے قریب ونیگر ڈال دیں اور اسے دس مٹ کے لیے رکھ دیں تو ہم نے یہاں پر یہ ونیگر کے ساتھ اسے دھویا ہے تو کلیجی بہت اچھے دھول گئی ہے اب اسے ہم پکا لیں گے تو اسے ہم نمک بلکل نہیں ڈالیں گے اگر نمک ڈالیں گے تو کلیجی ہارڈ ہو جائے گی تو نمک آپ سب سے لاسٹ میں ڈالیں جب کلیجی پک جائے اور اسے ہم لٹ ڈگا دیں گے میڈیم فلم پر رکھ کر اس میں ہم دو سے تین سیٹی لے لیں گے اس کے بعد ہم فلم کو سلو رکھیں گے اور سلو فلم پر رکھ کر اسے ہم بارہ سے پندرہ مٹ پکا لیں گے یہ دیکھیں کلیجی اچھے طرح گل گئی ہے اور آپ یہاں پر ایک پیس اٹھا کر اس طرح دیکھ لیں کہ کلیجی اچھے سے گل جائے یا نہیں گلی ہے یہ دیکھیں تو کلیجی بہت اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں اور اب اسے ہم ڈالیں گے مساہلے میں تو اس کا پانی ہم ہٹا دیں گے اور کلیجیٹا زول مطلقہ تو تیل کو لگا سا گرم ہو نے دیں گے یہاں پر ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاش کو چھیل کر اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اسی میں ہم نے دو سے تین حری مز ڈال لی تھی اور حری مرителей کو بھی ساتھ میں پیس لیا ہے تو یہ حری مز اور پیسٹ کا پیسٹ ہے تو بس تیر جب ہلکا سا کرم ہو جائے تو یہ سارے ثابت مسائلیں ڈال دیں گے اور مسالہ جب ہلکا سا تڑک جائے تو اسی کے ساتھ ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ال kostر اور لسن کا پیسٹ تو یہاں پر ایک چمچienز اور لسن کا پیسٹ یہ لیا ہے یہ ڈال دیں گے آدھرک لسن پیاج کو ہم گھوڑ لیں گے تو یہ پیاج اور آدھرک لسن اچھی طرح بھون گا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے پاوڈر مسائلے اور پاوڈر مسائلوں کو بھی اچھے سے گھوڑ لیں گے آدھر چمچ ڈالیں گے اس میں ہلڈی پاوڈر کشویری لال میچ اور دو چمچ دھنیا پاوڈر آدھر چمچ گرر مسائلہ پاوڈر لال میچ پاوڈر ایک چمچ تو ایک چمچ کے قریب ہم نمک ڈالتیں گے نمک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور بس اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور مسالے کو بہت اچھے سے بھون لیں گے بس اس طرح ہم پانی ڈالتے جائیں گے مسالے میں اور اسے اچھے سے بھون لیں گے تو یہ مسالہ بھی اچھے طرح بھون گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کلیجی تو پہلے ہم اس میں ڈالیں گے آدھا گلاس کے قریب پانی اچھے طرح مکس کریں گے اور یہ کلیجی کے پیس ڈال دیں گے اس میں تھوڑی سی کسوری مہتھی ڈالیں گے ایک ٹی سپون کی قریب بھاری کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور بس یہ ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب اسے ہم ڈھاکیں گے اور آٹھ سے دس میں اسے پکا لیں گے فلم پانیاں سلو رہیں گے تو بس تھوڑی دیر ڈھاک کر پکانے کے بعد میں کلیجی مسالہ تیار ہیں اب ہم گے اس کو بند کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے بھاری کٹا ہوا ہرہ دھنیا تو یہ ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور یہ ایک سے دو کھائی مرز یہ ڈال دیں گے تو مسالہ کلیجی بن کرتا گیا بہر ٹیسٹی ہے کلیجی بنی ہے آپ اسے ضرور بنائیں آپ کو آپ کی فیملی کو یہ سبھی کو بہت پسند آئے گی ریسی پی کیسی لگی جارو بتائیں ریسی پی پسند آئے گی لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ایک نئی ریسی پی کی ساتھ تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ